موسیقی اب سپیک کی سٹریٹیجی کے اندر میں نے بار بار آپ کو یہ بتایا کہ بھئی پرموشن کریں پیسے لگائیں اور پیسے لگانے سے گھبرائیں مات اب اس کا بالکل اپسٹ ہے سٹریٹیجی میں جس کا ہم ذکر اس پرٹیکلر سیشن میں کریں گے اس کا نام ہے سیو کی سٹریٹیجی یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو فائنینشل ریسورسز کو ٹائم ریسورسز کو سیو کس طریقے سے کرنا ہے پیسہ لگانا بہت آسان کام ہے آپ کسی کو بھی پیسے دے دیں اور اسے کہیں کہ بھئی جاؤ جا کر اس کو انویسٹ کرو اور ڈیجیٹل مارکیڈنگ کرو سارے سافٹویر آلیڈی دیویلپڈ ہیں پلیٹفارمز ڈیویلپڈ ہیں چیزیں آلیڈی ماشین لرننگ کے تھروں اور آٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھروں اتنی انٹیلیجنڈ ہو چکے ہیں ماشینز کہ آپ ان کو صرف بتائیں کہ بھئی ہم نے دس ڈالر یا پچاس ڈالر انویسٹ کرنے اور آٹومیٹکلی وہ آپ کی ٹارگٹ مارکٹ اور باقی چیزوں کو سیلیکٹ کر کے آپ کا پہکام ان لوگوں تک پہنچا دیں گے لیکن کیا اس پرٹیکلر میسج کی اور ان پیسوں کو انویسٹ کرنے کی افیکٹیونیس ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بار بار اس کے اپنی پرفارمنس کو ریویو کریں اب یہ سیو کی سٹریٹیجی ہے اس کے اندر ہم یہ بات دیکھیں گے اور یہ کریں گے کہ آپ جو پیسے لگانے لگے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے سب سے پہلے منیمائز کرنا ہے ضروری نہیں کہ آپ نے جتنی زیادہ پیسے لگائے ہیں اتنی زیادہ اچھا ریسپانس آپ کو مل رہا ہے آپ کو اکثر یا آپ نوٹ کریں کہ آپ میں سے جو لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں اور ہم ویری شور کہ کافی لوگ آپ میں سے آن لائن بزنس کر رہے ہوں گے وہاں بھی دیکھیں کہ عید کے جو دن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ایٹ ٹائمز پروموشن پر بہت کم پیسے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی انگیجمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے لوگ کومنٹس بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے چیزوں کو پرچیز بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو پیسے آپ نے کم لگائے لیکن آپ کا ریسپانس بہت اچھا آ رہا ہے لیکن کچھ عید کے ایک ہفتے کے بعد آپ پیسے لگائی جا رہے ہیں لیکن لوگ آپ کو ریسپانس نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوا آپ نے پیسے لگانے سے تو یہ سوچا تھا کہ بھئی لوگ زیادہ زیادہ انگیج ہو کے میری چیز کو خریدیں گے لیکن پیپل آن آنٹ بائنگ اٹھ اس کے ریزن یہ کہ کنزیومر بیہیویر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہوتا ہے عید کے دنوں میں میں پیسوں کو خرچ کرنا چاہتا ہوں اسی وجہ سے میں آن لین سٹور پر جاتا ہوں اور جا کر چیز کو خرید رہا ہوتا ہوں لیکن جب عید ہو گئی تو اس سے اگلے ہفتے کے اندر میری نیڈ نہیں ہے کہ میں کوئی چیز آن لین خرید ہوں تو آپ جتنی مرضی ایڈورٹائزمنٹ مجھے دکھا لیں تو اس وجہ سے سیو کی سٹریٹیجی میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کوسٹ کو منیمائز کریں گے کہ پیسوں کو کتنا کم ہم نے خرچ کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں دیکھیں گے کہ ان پیسوں کو اچھے افیکٹیو طریقے سے یوز کرنا ہے سب سے پہلی چیز جو جب آپ سیو کی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں اس میں ہے کہ you always quantify things quantify things سے کیا مراد ہے quantify things سے مراد یہ ہے کہ جو بھی objective آپ بنا رہے ہیں اس کو quantify کریں اس کو quantity کے اندر لے کریں number اس کے ساتھ associate کریں for example میں چاہتا ہوں کہ جی میں by the end of this month اپنی website پہ 3000 نئے users کو login کرواؤں تو جب مہینہ ختم ہوگا تو میں اس performance کی assessment کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا میری website کے اوپر 3000 نئے لوگ آئے تو جو save کی strategy کے اندر میں نے ان 3000 لوگوں کو لانے کے لیے پیسے invest کیے تھے اس کی بھی assessment ہوگی کہ 3000 لوگوں کو لانے کے لیے ایک جگہ یا ایک platform کے اوپر facebook کے اوپر for example میں نے 10$ invest کیے جبکہ google adsense کے اوپر اور انہی 3000 لوگوں تک پہنچنے کے لیے مجھے 25$ invest کرنے پڑے تو کونسا platform پھر بہتر ہوا facebook یا google اس particular example میں maybe you will go for facebook یا وہ جو لوگ آئے وہ چونکہ کم پیسے میں نے خرچ کیے تھے اسی وجہ سے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن یہاں ایک tricky چیز بھی ہے اکثر ہوگا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ تو 15$ ادھر facebook نے لیے 3000 لوگ لانے کے لیے ادھر google نے 25$ مسل لیے 3000 لوگ لانے کے لیے لیکن جو facebook نے مجھے لوگ لانے کے دیئے وہ لوگ کو ٹھیک نہیں تھے وہ وہی fake profiles ہیں یا وہ non active profiles ہیں جن کا آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ہر چیز کو like کرتے ہیں وہ website کو visit کرتے ہیں وہ links کے اوپر جاتے ہیں تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کو پھر وہ 25$ والی option زیادہ بہتر لگے گی even though وہ expensive ہے تو اس لیے save کی strategy میں یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں اور جب آپ quantify کر لیتے ہیں تو quantifyation کا تو automatically مطلب یہ ہے کہ آپ نے نمبر کو associate کر دیا اس کے ساتھ اسی طریقے سے آپ نے number of likes بڑھانے ہیں آپ نے number of forms کو بڑھانا ہے آپ نے اپنی چیزوں کو بیچنا ہے تو اس کو بیچنے کے لیے کتنی resources invest کرنے ہیں ایک shirt اگر آپ 300 روپے کی اپنے store پر بیچ رہے ہیں اس کی cost of production ہے 100 روپے حسط ہے اس کی cost of production ہے 5 روپے اس کی transportation cost ہے جو آپ کی warehouse تک پہنچی ہے پھر آپ کو جو courier company نے اس کو deliver کرنے کے لیے پیسے لینے وہ الگ پیسے ہیں تو ان سب چیزوں کو نکال کے پھر ایک small amount آپ invest کرتے ہیں marketing کے اوپر جو digital marketing کے اندر اس save کی strategy میں آپ بنا رہے ہوتے ہیں اب quantify things سے اگر ہم آگے چلیں تو اگلا جو point ہے اور بڑا important point ہے وہ ہے کہ always keep on improving technology improve your technology technology کے اندر ضروری نہیں کہ اگر آپ نے گھر کے اوپر اس time ڈیل کا computer رکھا ہوئے تو میں کیا رہا ہوں کہ بھائی جاؤ جا کے اس کا processor change کروالو یا motherboard change کروالو نہیں اگر آپ کا computer ٹھیک ہے software اس کو پک کر رہا ہے ان کی processing ٹھیک ہے تو that is fine جو software's نئے آرہے ہیں جو platforms نئے آرہے ہیں ان کو learn کریں ان کو سیکھیں اس particular course میں کتنے ایسے platforms ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہی نہیں تھا وہ ساتھ ہے craigslist کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہی نہیں پنٹرسٹ کے بارے میں ریڈٹ کے بارے میں لیکن یہ وہ تمام software's تھے اور platforms تھے جو پوری دنیا میں use ہو رہے ہیں for digital marketing تو اس course کے تھرو آپ کو ان کا پتہ لگا اور اب آپ اندر فیچر جب بھی کوئی اس کی job آئے گی تو you will be able to do that job اسی طریقے سے اپنے طور کے اوپر دیکھیں کہ کون کون سی اسی technology ہے جس کے بارے میں آپ نے سیکھنا ہے جس کے بارے میں آپ نے learn کرنا ہے marketing کی domain کے اندر اگر ہم رہیں تو ایک just as an example میں آپ کو technology بتاتا ہوں جس میں میرا آج کے لئے interest بھی develop ہو رہا ہے وہ ہے neuromarketing اب neuromarketing تو ہم نے ہمیشہ نیورو سائنس کے بارے میں سننا ہوتا ہے medical کی ایک term ہے وہ آپ جاتے ہیں hospital کے اندر وہ آپ کے نیورو کا مطلب ہے دماغ تو وہ آپ کے دماغ کے اوپر وہ different تاریں لگا دیتے ہیں اور اس کے ثرو دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کی دماغ کی activity ٹھیک جاری ایک نہیں جاری EEG اس کو کہتے ہیں اب neuromarketing کا مطلب کیا ہوگا حضرت دماغ کی marketing doesn't make sense اب marketing کے اندر جو researches ہیں وہ establish کرنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم service کرتے ہیں یا focus group کرتے ہیں جس کے ریسرچ کرتے ہیں وہ relevant نہیں ہوتی ہمیں لوگوں کے دماغ کو دیکھنا ہے کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کو جاننے کے لیے neuromarketing کا فیلڈ آیا ہے جس کے اندر ایک ایکوپمنٹ جس کو آپ اپنے سبجیکٹ کے سر پر پیناتے ہیں اس کو ایڈ دکھاتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا فوکس کس جگہ پہ زیادہ تھا ایکسائیٹمنٹ کس جگہ پہ زیادہ تھی انٹرسٹ کس جگہ پہ زیادہ تھا جس کی بیس کے اوپر آپ جو دیسیزن میکنگ ہے وہ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیش تو وہ شیمپو کی بوتل ہی تو اس وجہ سے always keep on improving technology تیسی نمبر کے اوپر limit and always limit your channels اکثر یہ problem digital marketing کے ساتھ آتا ہے میرے ساتھ بھی آتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ channels ہم integrate کریں اور embed کریں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا اور LinkedIn بھی کر دو بھائی بلوگ بھی کر دو فیس بک بھی کر دو ٹویٹر بھی کر دو سارے channels کر دو ہوتا یہ کہ جب تمام channels اور channels کی list کو ایک بڑا کر دیتے ہیں تو وہ ایک hotch pot سا create ہو جاتا ہے confusing اور confusion create ہو جاتی ہے اگر آپ facebook کے ماہر ہیں تو you only use facebook customer یا آپ کے client کو result چاہیے ان کو ضروری نہیں ہے کہ تمام platforms کو use کریں آپ channels کو limit facebook اچھا لگتا ہے facebook use result لے کر آئیں linkedin اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں who are gurus in terms of linkedin traffic building وہ سارت دن linkedin کے اوپر بیٹھ کے ڈیفرن لوگوں کو messages کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں lead کو generate کرتے ہیں تو اب linkedin کو use کریں اپنی strength کو دیکھیں اور چینل کو limit کریں اور یہی جب آپ یہ سٹریٹیجی بنا رہے ہوں گا سپیک کی تو اس کے اندر آپ نے اس چیز کو اور save کی سٹریٹیجی کے اندر implement کرنا اور integrate کرنا ہے اب end کے اندر ختم کرنے سے پہلے دو ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے اور اس کو بہت ضروری پوائنٹ ہے جس کو آپ کو یاد بھی رکھنا ہے targeted efforts ہونی چاہیے جو بھی effort آپ کر رہے ہیں اس کے کتنے پیسے ہوں گے کہاں سے پیسے کم ہو سکتے ہیں لیکن اس کا target بلکل clear ہو اور set ہو میں نے like کی example دی تھی comments کی example دی تھی ویب site traffic building کی example دی تھی lead generation کی example دی تھی یہ تمام چیزیں وہ جو targeted efforts ہیں ہوا میں بات نہ کریں کہ ہم آپ کے brand کی awareness بڑھا دیں گے what do you mean by awareness آپ ہر چیز کو clear cut identify کریں کہ بھئی ہم آپ سے 50,000 روپے مہینے کا لیں گے اور 50,000 روپے کے اندر چار ہزار نئے users آپ کی ویب site کے اوپر پارکٹنگ ہے ہر جگہ digital کا لفظ آ رہے دی جی سکلز کے اندر بھی digital کا لفظ ہے پھر بھی میں کہہ رہا ہوں make digital اور save کی strategy میں کیسے پیسہ خرچ کریں وہ ان تمام چیزوں کو save کر لیتے ہیں اور سلاک کے سوفٹر کو use کرتے ہیں اور اس کو use کر کے اپس میں ایک پروجیٹ کے اوپر کمیونیوکیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پیسے بھی بچھ رہے ہیں ٹائم بھی بچھا ہے ٹکنالوجی کی use بھی ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے جب میں کہتو make digital وہ تمام steps کے جو manual ہیں جس میں digital technology آپ use نہیں کریں دیکھیں کہ آپ digital technology use کر سکتے ہیں اور کیا ادھر سے بھی پیسے بچا سکتے ہیں کمپنی کے لیے کلائنٹ کے لیے یا اپنے لئے اگر آپ اپنے بزنس کے لیے وہ کام کریں تو یہ پایا ان کو میم بیٹھ کریں تاکہ ایک اچھا ڈیجیٹل مارکٹنگ پلان بنا سکیں